ہلو فرنڈز کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اپنا بہت ہی خیال لکھ رہے ہوں گے آج کے ویڈیو بڑا ہی خاص ہے سارے سٹوڈنٹس کے لیے بکوز ہر اگزامنیشن میں انسین پیسیج یا کمپرینشن ضرور آتی ہے ساتھی تاکھ ان سارے سٹوڈنٹس کے لیے جو کسی بھی کمپیٹیشن میں پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں بہت چھوٹے سی ویڈیو میں ہمیں ایک بہت ہی انٹریسٹیگ اور اپورٹنٹ انسین پیسیج کو سول کرنا ہے اچھا لگئی ویڈیو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا موس فیوری ڈیفکیشن اور اینلووی چینل سنگیل کو سوامی اور آپ سے ریویسٹ ہے ویڈیو کو لاتے ہو ضرور دیکھیں آئیے شروع کرتے ہیں ہی ویڈیو تھا ہیڈ فائن کلاوک اس کے پاس شاملہ کپڑے تھے اور بہت سے ساتھی تھے جو سارے کہتے تھے کہ وہ ایک پرثم شرینی کا مطر ہے کہتے ہیں نا نمبر ون میرا یار ہے میرا یار نمبر ون اور ایک شامدار اور ایک سچا بھدرگوش جو کی یہ سپاہی سننا بڑا پسند کرتا تھا بٹ اے جیسے جیسے اس کا پیسہ پرچیزن ختم ہوتا گیا اور کچھ بھی بدلے میں نہیں ملتا تھا ایٹ ہیپنٹ آفٹر وائل کچھ سمیے کے باگ ایسا ہوا that he had only a shilling left کی اس کے پاس صرف ایک مدرہ رہی باہن کی شرین so he was obliged وہ مجبور ہوا to give up تیاغنے کے لیے the splendid rooms اپنی شاندار کمرے where he had lived جہاں وہ رہتا تھا and go into a small house of mud اور ایک چھوٹی سے گھر میں اسے جانا پڑا جو مٹی کا بنا ہوا تھا and clean اور صفائی کرنی پڑی and mend مربت کرنی پڑی his own shoes اپنے خود کے لیو تو گیا and his friends came to see him no more اب تب کوئی بھی ساتھی اس نے ملنے نہیں آیا such are fair weather friends اور اس تو مطلب کیار ایسی ہی ہوئے ہیں آئیے اب اس میں جو questions ہیں وہ میں نے ایک ساتھ solve کر دی ہیں آپ اس کا ایک بار میں 3 shot بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی ہندی اور trick بتا رہا چاہوں گا جو use کریں گے unseen pathogen کو solve کریں گے آئیے شروع کریں question number 1 ہے what was the condition of the soldier in the video کہانی کے پرارمڈ میں اس صفاہی کی دشاہ کیا تھی answer شروع کے دو لائنیں آپ ایجیٹیج اتار دیں گے تو بھی answer مل جائے گا تھوڑا سا change کرنا چاہوں گا trick کے طور پر اس کا آپ کو فائدہ ملے گا وہ یہ question میں subject ضرور دیا ہوتا ہے ہم subject use کریں گے the soldier was حالانکہ unseen passage کی شروعات ہی سے ہوئی ہے تو ہی کے جنگے پر please the soldier was باقی سینگ اتار دیں گے gentleman تک ہو گیا question number 1 solve 3 number آپ کے پکے آئیے دوسرے question why did the soldier become poor سپاہی گریب کیوں ہوا اس بار میں نے جان use کر کی کا use دیا because جب ایک بار ہم subject use کر چکے ہیں تو بعد میں ہم اس کی جگہ پر pronounce سکتے چاہے تو ایک بار سر انگر سو جل سکتے تھے تو he spent money everyday پرتن پیسے خرچ کرتا گیا and received nothing اور اسے ملتا کچھ نہیں تھا therefore he became poor slave پیسیج میں تھوڑا ٹپیکل ہے میں نے تھوڑا easy کر دیا آپ چاہے تو اس طریقے سکتے ہیں اور یا ایسے بنانے کی کوشش بھی کر سکتے next question why was he compelled to give up his house اس بعد دیکھے he آگیا وہ اپنا گھر تیاغنے پر کیوں مجبور ہوا بک سے اٹھا لیں گے he was compelled to give up his house because he had only a shilling left وہ اپنا گھر چھونے پر کیوں مجبور ہوا کیونکہ اس کے پاس تیوان ہی بدرہ رہ گی last questions دیکھیں گے اگلا ہے title سب سے important question ہے 3 mark سب اسے جا رہا title چھوٹا رکھی ہے 3 شبوں سے جاتا کنا خوش لیمتی لکھیں fair rather friends یعنی کی مطلب کے ساتھ ہی اور last question جو آئے گا vocabally پر نئے pattern کے حساس سے اتنے 3 words دیئے جنکہ synonyms یا same meaning پوچھے ہیں پہلا compared مجبور ہونا جس کا اور line passage میں دوسرا ہے glorious شاندہ جس پیسج میں splendid ایسی تیسرا ہے repair مہنے بھرگ مت کرنا جو پیسج میں دیا ہے mint تو اس طرح سے friends ہم unseen پیسج solve کریں گے آپ کو یہ method سمجھ میں آیا ہو اچھا لگا تو کومیٹ سیکشن میں کومیٹ کریے جس ہم اور unseen پیسج لیے تیار کر سکیں ویڈیو چھ لگا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا سب سے پیارا پسندیر چینل سنجھ کو سوامی لمشکار